چورو کا ٹولہ جتنی پلاننگ کرلے میں تیار ہوں وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر این ار او نہ دینے کا اعلان کہا وہ جب تک زندہ ہیں این ار او نہیں دیں گے جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آ جاتا معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا کہا چین نے چار سو پچاس وزراء کو جیلوں میں ڈالا یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا این ار او مانگتا ہے کپتان جب میچ کھیلتا ہے تو مخالف ٹیم کی ہر حکمت عملی پر نظر رکھتا ہے عالمی یوم نسوا کے موقع پر فاطمہ جنہ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا وزیر اعظم کو چوروں اور منافقوں سے نہ گھبرانے کا مشورہ کہا عمران خان چوروں کو شکست دیں گے بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں انٹری دینے کو تیار پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ عمران خان کے قریب پہنچنے لگا بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم کو چوبیس گھنٹے میں اسمبلیاں توڑنے کا الٹی میٹم ڈی چاک جانے کے لیے جیال پرجوش عوامی مارچ رواد سے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں دار الحکومت روانہ ہوگا زلعی انتظامیہ نے ڈی چاک پر کنٹینرز لگا دیئے فیصل کریم کنڈی کا حکومت پر قافلے روکنے کے لیے کنٹینرز لگا کر راستے بند کرنے کا الزام پنجاب کے بعد وفاق میں بھی اسمان بزدار کی تبدیلی کی گونج ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر پرویس خٹک، آسد عمر اور گورنر پنجاب اور گورنر سندھ سمیت کئی اہم وزراء عثمان بزدار کی تبدیلی کے حامی اہم سینئر وزراء نے بزدار کو تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیا علیم خان سے گورنر سندھ کی ملاقات کیسی رہی؟ گورنر عمران اسماعیل آج وزیر آزم کو علیم خان کے تحافظات سے آگاہ کریں گے کہتے ہیں علیم خان اور جہانگیر ترین پارٹی کا اساسہ ہیں آج بھی خان صاحب کے دل میں دونوں کی بہت عزت ہے تھوڑی ناراضی ہو جاتی ہے معاملات حل کر لیں گے بنی گالہ روانگی سے قبل گورنر کی فواد چودری سے ملاقات گورنر نے علیم خان سے ہونے والی باتچیت سے آگاہ کیا پنجاب میں ترین گروپ کے معاملات پر بھی باتچیت حکومتی ارکان کے اپوزیشن سے رابطے وزیر آزم عمران خان کو مبینہ طور پر اٹھائیس ارکان کی فہرست پیش ذرائع کے مطابق ایک سویل ادارے کی جانب سے بھیجوائی گئی فہرست میں شامل تمام ارکان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے فہرست میں اتحادی جماعتوں کے ارکان کا ذکر نہیں وزیر آزم کا موجودہ صورتحال میں سینئر پارٹی قیادت سے پھر مشاورت کا فیصلہ سینئر پارٹی قائدین کو آج وزیر آزم ہاؤس بلا لیا شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لی ایک نون کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس اجلاس میں تحریک ادم اعتماد سے متعلق فیصلوں کی منظوری لی جائے گی نون لیگی رہنمائی شاہد خاکان عباسی نے دعویٰ کیا ہے ایک ادم اعتماد کے لیے آپوزیشن کے نمبرز پورے ہیں دھمکیاں پہلے بھی سنی آج بھی سن رہے ہیں حکمرانوں کی کرپشن جلد عوام کے سامنے آئے گی ڈاکٹر نمرتہ کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن منع پھر کیا ہوا سن ہائی کورٹ کا سوال لانکانہ میڈیکل کالج کی وائس چانسلر کی جبری رخصت کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران فوکل پرسن بورڈ این یونیورسلی سیٹیز نے بتایا کہ بطور وی سی انہوں نے نمرتہ کیس کی تحقیقات تک نہیں کرائی اکاؤنٹڈ جنرل رپورٹ میں یونیورسلی فنڈز میں عرب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے جسٹس آفتاب گورن نے کہا کہ اس کے بعد کیا کاروائی کی صوبے کے ہر شعبے کا یہی حشر ہے اب سران کی ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت کو چیزیں نظر آتی ہیں سیکیٹری صحت قاظم جتوئی کے خلاف کیا کاروائی کی نواب شاہ والے وائس چینسلر کے خلاف کیا ایکشن لیا انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں محسن بیگ کے جیڈیشنل ریمانڈ میں 21 مارچ ست توسی شہر میں ریلیوں اور پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کی وجہ سے ملزمان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ومن ورلڈ کپ میں پاکستان کی دوسری شکست آسٹریلیا نے پاکستان کو سات وکٹ سے حرا دیا آسٹریلیا نے 191 رنس کا حدف 35 اوور میں حاصل کر لیا پنڈی ٹیسٹ کا آخری دن آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی دوسری اننگز جاری آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 469 رنس پر آؤٹ ہو گئی تھی اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مونٹری پولیسی کامیٹی کے اجلاس آج ہوگا پولیسی اجلاس میں شرح سود کا تعیون ہوگا شرح سود کی موجودہ شرح پونے دس فیصد ہے